آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی پریس کانفرنس ہم نے ایک ہی مددے کو لے کر بلائی ہوئی ہے وہ یہ کہ جسر جیڈی شرمہ صاحب کی سربراہی میں جو ایک کمیشن کانسیچیوٹ ہوا تھا وہ بھی سی کمیشن کانسیچیوٹ ہوا تھا اس میں کچھ ریکمینڈیشن کرنی تھی اور کئی لوگوں کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کہہ جانی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ریل ٹرائپ کے سلسلی میں ٹپنی کی گئی ہے ریپورٹ میں وہ غلط کی گئی ہے جو انٹرم ریپورٹ ابھی تک جاری کی گئی ہے لیکن پبلک ڈومین میں نہیں لائی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسے پبلک ڈومین میں لائے جائے اور لوگوں کے اعتراضات لوگوں کے افجیکشن سیکھ کیے جائیں تاکہ لوگ اپنی اپنی بات کمیشن کے سامنے رکھ سکے ابھی پوری ریپورٹ تو نہیں آئی ہے لیکن کچھ سننے میں آ رہا ہے جیسے کہ میڈیا میں کچھ ریپورٹس لیک ہوئی ہیں کہ کچھ ایسی ریکمینڈیشن کی گئی ہیں جو اعتراض والی ہیں خصوصاً شیڈول ٹرائب کے سلسلے میں ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ سیکشنس آف پیپل کو اس میں شامل کیا جائے گا شیڈول ٹرائب میں جو کہ سراسر غلط ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور وہ لوگ کسی بھی طریقے شیڈول ٹرائب ڈیزرب نہیں کرتے ہیں جس طرح کے ایک پہاڑی سوکال پہاڑی کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایتھنی گروپ انہیں ڈیکلیر کیا جائے گا ایک ایتھنی سٹی جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جائے گا پی ایس پی کی جگہ یعنی پہاڑی سپیکنگ پیپل کی جگہ وہ بھی ایک اعتراض والی بات ہے کیونکہ پہلے سے ہی پہاڑی سپیکنگ پیپل جو ہے اس آدار پہ جو چار پرسنٹ ریزرویشن دی گئی تھی وہ غلط تھی اور اب اس کو مزید اور illegal بنانے کے لی یہ وہ ورڈ ایتھنی سٹی استعمال کیا جا رہا ہے جو سرہ سر غلط ہے کیونکہ ایتھنیکلی گروپ ڈیکلیر کرنے کے لیے بہت سے لواز مت دیکھے جاتے ہیں کلچر دیکھا جاتا ہے رہن سہن دیکھا جاتا ہے ٹریٹس دیکھے جاتے ہیں تاریخ دیکھی جاتی ہے ایک جیسا ان کا رہنہ سہنہ دیکھا جاتا ہے لواز دیکھا جاتا ہے جو ان لوگوں کا نہیں ہے اور انہیں الگ سے ایک ایتھنیکل گروپ ڈیکلیر نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے ڈیکل ڈرول ٹرائب میں داخل کیا جائے جو سراسر غلط ہے جس کو ہم اپوز کرتے ہیں اور بجوی طور پہ ہم جی ڈی شرما کی انٹرم ریپورٹ کو ہم خارج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اس کمیشن کو وائنڈ اپ کیا جائے اس سے فائنل ریپورٹ دینے سے روکا جائے اور جو انٹرم ریپورٹ دی گئی ہے اسے خارج کیا ہے سر پہاڑی کمیونٹی کی بات کرے تو وہ اپنی ڈیمارڈ رکھ رہے ہیں کہ اس سے بجر بطر وال کمیونٹی کو کیا اعتراض ہے وہ تو آپ اپنی رکھ رہے ہیں وہ اپنی ڈیمارڈ رکھ رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو جنرون نہیں ہے جو ڈیزرب نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو اس میں داخل نہ کیا جائے کیونکہ چیڈول ٹرائب میں اگر داخل کیا جائے تو وہ اس میں حصے دار بن جائیں گے 10% جو ریزربریشن ہے اس میں حصے دار بن جائیں گے اور ان کی کوئی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہے اس میں کم از کم سوز آتے ہیں کشمیر ویلی کی پنچر جوری کی جمہو کی پوری جمہو کشمیر کی کم از کم سوز آتے ہیں جو اس میں آ جائیں گی اور یہ ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ کون چیڈول ٹرائب ہوگا کون نہیں ہوگا کیونکہ ان کی کوئی اپنی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہے پہاڑی کی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہیں شامل نہ کیا جائے پھر ریزرویشن کا بدہ ختم ہو جائے گجر وکڑوال کمیونٹی کی لوگ یہاں پر آج زرائی ولاد سے مخاطف ہوئے جس میں سابطہ پر انہوں نے کہا کہ اسٹی سٹیٹس جوہاں وہ پہاڑی کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں انہیں دیا بھی جائے لیکن جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں انہیں جوہاں وہ نہیں ملنا چاہیے اور گجروں کا جو حق حقوق ہیں وہ جوہاں وہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہنے چاہیے فیلال آپ سب لوگوں کا اس پر کیا کچھ کہنا ہے اپنی رائکمت مقصد ضرور دے کہ اپنا پرسنو وشیق کے ساتھ نارندر سنگھ تھا کو جم